اسلام علیکم دوستو ہم اپنے چینل کے تمام ناظرین کو آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں ہماری آج کی یہ ویڈیو نیپیر گراس ٹاپک کا پارٹ ٹو ہے جس میں ہم آپ کو زمین کی تجاری سے لے کے اس میں کلم لگانا اور اس کے بعد اس کو پانی دینا اس کے بعد اس کی جرمنیشن تک مکمل پراسس آپ کو دکھائیں گے زمین کی تجاری کے فیسٹ سٹیپ میں ہم اپنے جانوروں کا گوبر اس میں ڈلوا رہے ہیں اور اس کو زمین میں ڈالنا آپ کے لئے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا سٹیپ ٹو میں ہم نے گوبر کو زمین میں ملانے کے لئے روٹو ویٹر کا استعمال کیا ہے اس کے ایک ہی بار چلانے سے اور بھی آپ کو کئی سارے فائدے ایک ساتھ حاصل ہو جاتے ہیں اس سے جو آپ کے باقیات ہیں جو آپ کی فصل پہلے کاشت ہوتی ہے وہ زمین میں مل جاتی ہے اس کے علاوہ دوسری کئی طرح کی جو آپ کی جڑی بوٹیاں ہو جاتی ہیں وہ بھی ختم کر دیتا ہے اس کے ساتھ آپ اپنی فصل بھی کاشت کر سکتے ہیں اور اپنی فصل بھی کس طرح کی جن کی جو آپ کی جو آپ کے لیے راستم روٹا ویٹر کا یہ پروسس مکمل ہونے کے بعد مشین کے ذریعے ہم نے اپنی زمین میں کھیلیں بنا لی آج کی ویڈیو میں نیپیر گراس کو کاشت کرنے کے دو مختلف طریقے ہم آپ کو بتائیں گے ایک طریقے میں ہم نے اس طرح کی کھیلیں بنا لی ہیں جبکہ دوسرے طریقے میں ہم نے بڑے کیارے بنا گئے اس میں نیپیر گراس کاش کی ہے خیلے بنانے کے عمل مکمل ہونے کے بعد ہم نے اپنی کلمیں جو بنائی تھی اس کو زمین میں ڈال لی ہیں اس کے بعد اس کو لگانا سٹارٹ ہوں کرنے لگے ہیں یہ وہی کلمیں ہیں جو پارٹ وان میں ہم نے آپ کو تجار کرنا سکھائی تھی اب اس پارٹ ٹو میں ہم آپ کو اس کے لگانے کا طریقہ دکھا رہے ہیں آپ یہ جو میرے ہاتھ میں کلم دیکھ رہے ہیں نیپیر گراس کی جرمنیشن کا اندازہ اسی بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ ایک ہی رات میں اس نے جرمنیشن سٹارٹ کر دی ہے اب اس کو اسی طریقے سے ہم زمین میں لگائیں گے تو یہ کبھی بھی ویسٹ نہیں ہوگی آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جب کلمیں بنا لینی ہے تو اس کو کسی سایہ دار جگہ میں رکھنا ہے تاکہ وہ خوشکونے سے محفوظ رہیں یہاں سے ہم نے کلمیں لگانا سٹارٹ کی ہیں اور الحمدللہ رات کو بارش ہونے کی وجہ سے اب ان کو لگانا اور زیادہ آسان ہو گیا ہے کلم لگانے کا پراسس آپ دیکھ رہے ہیں تو سیم اسی طریقے سے آپ نے بھی اس کو زمین کے اندر لگانا ہے سیم اسی طریقے سے آپ نے اس کو لگاتے جانا ہے جیسے کہ ہم نے یہ ایک فیلڈ مکمل کر لیا ہے دو کلموں کا آپ اس کا فاصلہ لیڈ فٹ ہونا چاہیے سیلم لگاتے ہی جلد اور جلد اس کو پانی دینا بہت ضروری ہے اس لیے ہم ساتھ ساتھ اس کو پانی بھی دیتے جا رہے ہیں موسیقی یہاں پہ ہم نے ایک فیلڈ مکمل کر لیا ہے جہاں پہ ہم نے کھیلے بنا کر نیپیر گراز کاشت کیا ہے اس کے بعد اس کو پانی بھی مکمل لگا دیا ہے ویڈیو کے اس پارٹ میں ہم آپ کو نیپیر گراز کی کاشت کا دوسرا طریقہ جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ ہم نے دو طریقوں سے اس کو کاشت کیا ہے تو پہلا طریقہ کھیلیاں بنا کر اس کو پانی لگا دیا ہے دوسری طریقے میں اس طریقے سے ہم اس کو کاشت کر رہے ہیں اس دوسرے طریقے کے اندر ہم نے کھیلیں تھوڑی بڑی رکھی ہیں اور اس کے اندر نیپیر گراز لگا رہے ہیں کلم لگاتے وقت آپ نے اس کو ذرا سا ترچھا کر کے لگانا ہے تاکہ ایک کس کی آنکھ مکمل زمین کے اندر چلی جائے یہاں پہ دوسرے طریقے سے تمام کلمیں لگانے کے بعد ہم نے پانی کا پروسس اس میں بھی شروع کروا دیا ہے کلم زمین میں لگانے کے بعد فوراں اس کو پانی لگانے سے اس کی جرمنیشن بہت اچھی ہوتی ہے زمین زیادہ ریتلی ہونے کی وجہ سے نمی کم رکھتی ہے اسی لئے چار دن بعد ہم نے دوبارہ اس کو پانی دے دیا ہے اور پانی دیتے ہی ساتھ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس کی جرمنیشن بھی سٹارٹ ہو چکی ہے موسیقی 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 کہ آپ نیپیر گراس کی کلمیں دوسرے طریقے سے ہی لگائیں اس میں ایک تو کلم کی نمی زیادہ رہتی ہے اس کو پانی وافر مقدار میں مل جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کے ساتھ کوئی دوسرا چارہ کاش کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں موسیقی یہاں پر میں نے اس کے پتوں میں ایک ہلکی سی بیماری محسوس کی ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ ایک ڈاکٹر سے ہم نے لیا ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کیونکہ اگر اس طرح کا مسئلہ کوئی آپ کے ساتھ پیش آئے تو آپ بھی اس کا حل کر سکیں پیر گراس کو لگائے آج ہمارے پاس تیس دن مکمل ہو چکے ہیں اور اس کی جرمنیشن آپ ماشاءاللہ سے دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے یہ نوے دن کے بعد اس کی پہلی فصل آپ کٹ سکتے ہیں اس کے بعد دوسری فصل اس کی ساٹھ دن میں تیار ہوتی رہتی ہے اور اس کی مکمل جو لائف ہے وہ دس سے بارہ سال بتائی جاتی ہے میرے فارمر دوستو اور کسان بھائیو یہ چارہ کسی نعمہ سے کم نہیں ہے اگر آپ بڑے پیمانے پر لیری فارمنگ کر رہے ہیں اور اپنے جنوروں کی فیڈنگ کاسٹ کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ضرور لگائیں اس کا بہت ہی بہترین ریزلٹ ہمیں مل چکا ہے اور ہم اس سے ابھی تک سٹسفائیڈ ہیں جید کسی بھی طرح کی انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے دیئے گئے واتس اپ نمبر پر کانٹک کر سکتے ہیں اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اور اس کی بنانے کے پیچھے کی گئی محنت پسند آئی ہے تو ایک لائک تو ضرور بنتا ہے اگر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے شکریہ اللہ حافظ